ہائی فرینڈز ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ سبھی کو آپ کے اپنے ہی چینل پلیئرز ریکارڈ پہ بھائیو آج اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے فینکوڈ سائفر سٹیٹن سریچ کے جو آج کے دن کا پہلا مقابلہ ہونے والا ہے نکوسیٹ ایگرز ورسیس ناپا روائل کینگز کے بیچ میں دوستو یہ آپ کو جارہ بجے دیکھنے کو ملے گا پہلا مقابلہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دونوں ہی ٹیموں کے پوری انفارمیشن سیئر کروں گا دوستو ان سیٹی اور ان آرکے کے ٹیم نے ابھی تک کافی میچز کھیل چکے اسٹوڑا منٹ کے ان سیٹی کے ٹیم دوستو ابھی تک چھ میچز کھیل چکے میں آپ کو بتاؤں گا چھ میچ کے اندر کیا پلیئرز نے پرفارم کر رہا ہے بیٹنگ آرڈر میں کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے ساتھ ساتھ دوستو ان کے کریر کا ریزلٹ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا جس کے مدد سے آپ اس میچ کے اندر بہتر ٹیم بنا پائیں گے تو ایک بار اس ویڈیو کو اندر تک ضرور وچ کرنا پوری انفارمیشن کے لئے دوستو ویڈیو میں ایک بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی اس ریکویسٹ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں دوستو تو چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر لینا بھائیوں اس ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن مل جائے گا اس پہ ایک بار کلک کر دیں ساتھ ساتھ یہاں جو بیل آکن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو آل کا آفشن دیکھنے کو ملے گا اس کو بھی ایک بار سلیکٹ ضرور کر لینا تاکہ آنے والے ٹی ٹین اور ٹی ٹوینٹی میچز کا ویڈیو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس سیدھے نوٹیفیکیشن جائے گا اور ساری میچز کا جانکاری آپ کو اسی پرکار ملتا رہے گا دوستوں اگر آپ کو ہمارا بتائے گا اس ٹیٹس پسند آتا ہے ویڈیو ساگا آپ کو جرہ بھی ہلپ ملتا ہے تو ایک بار ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہو اور سب سے جڑھ رہی دوستو فائنل ٹیم کے لیے آپ مارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر لو کیسے جوائن کر پائیں گے یہاں پہ آپ کو مور کا آفشن دیکھنے کو مل رہا ہوگا دوستوں جیسے مور کے آفشن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہمارا ٹیلیگرام گروپ کا لنک اس پرکار سے ہو جائے گا یہ جو ٹاپ میں آپ لنک دیکھ رہے ہو نا یہ مین چینل کا لنک ہے افٹر ٹوز اگر کوئی بھی چینجس ہوگا تو فائنل ٹیم پھر آپ کو اسی گروپ میں ملنے والا ہے تو دوستو ایک بار جوائن کر کے رکھ لینا ڈسکرسن باکس میں جو یہ پہلا لنک دیکھ رہے ہیں یہی پہ دوستو آپ کو آئی پیل کے بھی ٹیم ملتے ہیں تو جوائن کر کے ایک بار رکھ لنے باقی نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بیک اپ چینل کا لنک ہے تو چلی اب ریکارڈس کی ور آگے بڑھتے ہیں یہ جو میچ رہنے والا ہے گراؤنڈ سیم رہنے والا ہے دوستو اس ریچ کے سارے میچز ایک ہی گراؤنڈ پہ ہی ہو رہے ہیں یہاں کا پیچ کنڈیسن آپ کو پتا ہوگا جس پرکار میچز کھیلے گئے ہیں دوستو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سورن کے آس پاس یہاں پہ سکور بھن رہے ہیں دوستو باقی چودہ میچز اس گراؤنڈ پہ ابھی تک اس ریچ کے ہو چکے ہیں پانچ میچز فرسٹ بیٹنگ ٹیم نے جیتا ہے اور سیکنڈ بیٹنگ ٹیم نو میچز یہاں پہ جیتے ہیں دوستو اور یہی کارنے کی کوئی بھی ٹیم اگر ٹاس جیتا بھی ہے تو سب سے پہلے بیٹنگ سب سے پہلے فیلڈنگ کا نرنے لے سکتا ہے تو چلیے اب ریکارڈز کے دیکھتے ہیں پہ دوستو اب سب سے پہلے نیکوشیا ٹائگرز کا ریکارڈ دیکھیں گے چھے کے چھے میچز ابھی تک جیتا ہے نیکوشیا ٹائگرز کے ٹیم نے اور روئی این ارکے کا ریکارڈ دیکھو گی تو اس ٹیم نے ابھی تک چھے میچز انہوں نے بھی کھیلا ہوا چار میچز جیتا ہے دو میچ لاؤس کیا ہے وہ ایسے بتا دوں کہ دونوں ہی ٹیم مجبوط ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سٹیٹی کے ٹیم نے یہ بھی میچز لاؤس نہیں کرا ہے چلیے بیٹنگ اوڈر کو سمجھتے ہیں رومان مزمدار جو ٹیم کے آپن کریں گے دوستو اور یہ گندباجی بھی دوبر کرتے ہیں چھے میچ کے اندر ابھی تک یہ پچھتر رن منا کے تین وکیٹ یہ نکال چکے ہیں دوستو ٹیم کے آپن کرتے ہیں پہلے میچ کے اندر 32 رن سکوکرہ کوئی وکیٹ ملانی ہے پھر یہاں پہ 13 رن منا کے ایک وکیٹ نکالا ہے پھر دوستو یہاں پہ چار رن منا کے ایک وکیٹ نکالا ہے پھر پچیس رن منا کے ایک وکیٹ پھر ایک رن پھر چیر رن اوبرال دیکھو کہ چھے میچ کے اندر 75 رن منا کے تین وکیٹ یہ نکال چکے ہیں بہت انپورٹنٹ پلیر ہے بھائیوں بہت اچھا کھیلتے ہیں ان کو لینے اپنے ٹیم کے اندر بیٹنگ بولنگ دونوں سے یہ پوئنٹ دے سکتے ہیں ان کے کیلر کا ریکارڈ دیکھو کہ 58 میچ کے اندر 982 رن منا کے دوستو 12 وکیٹ نکالا ہوا ہے یہ بہت انپورٹنٹ پلیر ہے لیکن جس ان محمود کا ریکارڈ دیکھتے ہیں یہ بھی اوپن کر رہے ہیں دوستو گند بازی بھی کرتے ہیں 6 میچ کے اندر 139 رن منا کے تین وکیٹ یہ نکال چکا ہے 22 میچ کے اندر 464 رن منا کے 5 وکیٹ نکالا ہوا ہے دوستو دس بر کا گند بازی میں تو یہ بھی بلے بازی گند بازی کر لیتے ہیں ان دونوں کو جرور ٹرائے کرنے آپ کو باقی یاشیر محمود فرسٹ ون کا بیٹسمن ہے گند بازی دو ور کرتے ہیں دوستو اور 6 میچ کے اندر بھی تک یہ 97 رن منا کے 7 وکیٹ یہ نکال چکا ہے 14 میچ کے اندر 164 رن منا کے 6 وکیٹ 14 ور کا گند بازی میں ان کا بہت ریکارڈ بہتر ہے سٹارٹنگ کے تینوں پلیئر کافی مجبوط ہے باقی فتہکار زمن یہ 5 میچ کے اندر بھی تک دوستو 68 رن منا کے 6 وکیٹ نکالے ہیں پورے سریچ کے اندر انہوں نے بھی بلے بازی گند بازی دونوں کر رہا ہے حالانکہ اپنے کریر کندری بیٹنگ بولنگ دونوں سے پوائنٹ دیئے ہیں 14 میچ کے اندر 510 رن منا کے 20 وکیٹ ہے زہید حسن 4 میچ کے اندر 35 رن منا کے 4 وکیٹ ہے 27 میچ کے اندر 69 رن منا کی 11 وکیٹ ان کی کریر کا ریکارڈ ہے دیکھو یہاں تک جو آپ کھلاڑی دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پانچوں کے پانچوں بہت انپورٹنٹ ہے آشش بام کو ڈراب کر سکتے ہو اب ٹھیک ہے جو کی 28 میچ کے اندر 236 رن ماترین کا ریکارڈ ہے بھائیوں اور اس رچ کے اندر دو ہی میچز کے لئے فلاپ رہا ہے ان کو ڈراب کریں گے وکاس کو بھی ڈراب کریں گے 9 نمبر پہ کھلنے کیلئے آ رہے ہیں فہاد محمود پہلے میچ کے اندر ایک وکیٹ ہے پھر ایک وکیٹ پھر فلاپ رہا تھا پھر دو وکیٹ نکالے ہوئے ہیں گیندبازی دوستو یہ بھی آپ کو دو ور کمپلیٹ کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے باقی مونہ رحمان دیکھو ان کا ریکارڈنا بہت ساندھار ہے اسی وجہ سے ان کو میں نے شروع سے انپورٹنٹ بتایا ہے 45 میچ کے اندر 526 رن منا کے 24 وکیٹ ہے ان کے ریکارڈ دوستو باقی بولنگ سے اڈکتر اوور گیندبازی کرا اپنے کے ریکارڈ بہت بڑیاں بولنگ کرتے ہیں ان کو لینے ہے اپنے ٹیم کے اندر لاسٹ میچ کے اندر 6 رن منا کے دو وکیٹ نکالے بھی ہیں دو نمر پہ کھیلنے کے لئے آئے تھے باقی ایتومل ایم نول کا ریکارڈ جو کہ میڈلڈوڑ کا بیٹسمن ہے 31 میچ کے اندر 23 رن منا کے 22 وکیٹ ان کے ریکارڈ ہے اور اس تریچ کے اندر 24 رن منا کے دو وکیٹ نکالے ہیں اب دیکھو یہاں پہ سوائل ادنان کو ڈراؤپ کریں گے ریض الاسلام کو ڈراؤپ کریں گے شاگر رحمان شبیر حمد شفیان محمد محمد شبیر حمد کو بھی ڈراؤپ کریں یعنی انیک حسن کو ڈراؤپ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ کچھ خلاڑی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ ڈراؤپ کرتے بھی جا سکتے ہیں یہ بینچے سمیچ ناجر آئیں گے جن کا ریکارڈز ایویلیبل آپ دیکھ سکتے ہو شکاوات حسن 31 محچ کے اندر 192 رن شفیان محمد 10 محچ کے اندر 24 رن منا کے دو وکیٹ رشدل حسن 39 محچ کے اندر 422 رن 7 وکیٹ اور نیراج کمار تیواری 36 محچ کے اندر 254 رن منا کے 32 وکیٹ نکالے ہیں اور فیضال میہ جو کہ 58 محچ کے اندر 443 رن منا کے 19 وکیٹ نکالے ہیں اب دیکھو سٹارٹنگ اور پہ دیکھو کہ یاشر محمود رمونا رحمان یہ دو گند بازی سٹارٹنگ اور پہ گند بازی کریں گے یاشر محمود اور جسن محمود کے ساتھ یہاں پہ ڈیتھ ور پہ بالنگ کرنے کے لیے آئیں گے باقی جتنے بھی خلاڑی دیکھ رہو 22 محچ آپ کو دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان سیٹی کے سیم بیٹنگ اورڈر رہے گا NRK کے ٹیم کے طرف سے دیکھتے ہیں سیران احمد آپن کرتے ہیں دو گند بازی کرتے ہیں 6 محچ کے اندر 251 رن منا کے 4 وکیٹ نکالے ہیں یہ خلاڑی بیسٹ ہے کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کیلئے بھی ان کو لے سکتے ہیں اکرام احمد کا ریکارڈ پہلے محچ کے اندر 40 رن پھر یہ پہ 13 پھر 28 رن شیٹ تنویر 5 محچ کے اندر 19 رن منا کے 206 وکیٹ نکالا ہوا ہے ٹیٹن فرمیٹ میں دیکھو گے 10 محچ کے اندر 27 رن منا کے 209 وکیٹ نکالے ہیں سٹارٹنگ کے دو کھلائی بہت انپورٹنٹ ہیں ان کو گرینڈ لکھ اندر لے سکتے ہیں یہ بھی بیسٹ رائے گا دوستو باقی کرم نیٹ سنگھ کا ریکارڈ جو کی دوستو تین محی محچ سبھی تک کھلائے 17 رن ملا سکور کرائے ان کو ڈراب کریں گے سرپریٹ سنگھ کا ریکارڈ 4 محچ کے اندر 13 رن منا کے 1 وکیٹ نکالا ہے باقی گندیپ سنگھ ان کو بھی ڈراب کرنے والے ہیں اگر یہاں پہ حردیپ سنگھ کا ریکارڈ دیکھو گے دوستو میڈلور کا بیٹسمن ہے گندباجی بھی دوستو یہ دو بر کریں گے 5 محچ کے اندر 31 رن منا کے 3 وکیٹ یہ نکال چکے ہیں بہت انپورٹن پلیئر ہے باقی ٹیٹن فرمیٹ میں دیکھو گے 12 محچ کے اندر 24 رن منا کے 6 وکیٹ اسی این ٹیٹن میں 6 محچ کے اندر 23 رن منا کے 3 وکیٹ اور اسی ایل میں 4 محچ کے اندر 3 وکیٹ نکالے ہیں بڑیاں پلیئرے لینا ہے ان کو منزور علی 6 محچ کے اندر 29 رن منا کے 5 وکیٹ نکالے گندباجی فاسٹر گندباج ان کو بھی لینا ہے جزدیب سنگھ کو ڈراب کریں گے سبرجد سنگھ کو بھی ڈراب کرنے والے ہیں محمد حمزہ 6 محچ کے اندر 3 وکیٹ نکال راہول بیل کو ڈراب کریں گے اور علی خان یہ کھلاڑی جبار جزد کھلے ہیں دوستو لاسٹ محچ کے اندر تو 39 رن منایت اوپن کرتے ور ایک وکیٹ نکالے بھی ہیں اب دیکھو سٹارٹنگ اور پہ علی خان اور منزور علی یہ دو گندباج سٹارٹنگ اور پہ بالنگ کریں گے ڈراب پہ علی خان منزور علی یہ دو گندباج پھر آپ کو ڈراب پہ بالنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے باقی کے جو چھے کھلاڑی دیکھ رہی آج آپ کو بینجس میں دیکھنے والے ہیں تو انسٹی اور انرکے کے لگ بک سے بیٹنگ اورڈر رہے گا بھائیوں فارم آپ کے سامنے بیٹنگ اورڈر آپ کے سامنے چلیے اب ٹیم کی اور آگے بڑھیں گے سب سے پہلے شروعات کریں گے ویکٹ کی پر میں دیکھو ایک ہی ویکٹ کی پر کو ٹرائے کرتے ہیں فیلال یہاں پہ جسن محمود انسٹی کے ٹیم کے طرف سے بہت انپورٹن پلیئر ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اوپن کر رہے ہیں دوستو اور گندباجی بھی کر رہے ہیں تو اوورال یہ کھلاڑی بہت انپورٹن رہے گا آپ کے لئے ان کو ٹرائے کرنا ہے ویکٹ کی پر میں یہ سب سے سیف ہے بیٹنگ میں دو ہی بیٹسمنٹ کو میں نے لیا ہوا آئی زمن بیس ٹرائے کا دوستو اور آرمجندر کو ٹرائے کیا ہوا یہ دو پلیئر جو ہے نا مطلب بیٹنگ سکتے ہیں میں سب سے بیس ٹرائے کا آپ کے لئے جی سنگھ یہ گرینڈ لیگ کے لئے اچھا ہے دوستو حالانکہ یہ ٹاپ آٹر کا بیٹسمنٹ لیکن کومنٹ ڈراؤپ کر کے زیادہ انپورٹنٹ پلیئر کو میں نے لیا ہوا جیسے کہ ایم ریمان ایس ایم ایڈ ایچ سینگ وائی محمود اور یہاں پہ ایس تنویر یہ جو پانچ خلالڈ دیکھ رہے ہیں بلے بازے گندباز یہ دونوں کریں گے باقی بولنگ سے تین بولر ایم علی جے حسن کو لیا ہوا ہے اور ایک اور گندباز ہے ایک آن جو اپنے سپل کے دو بر بولنگ کریں گے فکس ہے باقی ٹیم پریویو آپ دیکھ سکتے ہو جس میں سے کیپٹنسی وائز کیپٹنسی کے لئے ان دونوں کو ٹرائی کیا ہوا ہے آپ کے پاس چوائز ہے یہاں پہ دوستو سٹارٹنگ کے جو تینوں خلالڈ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کے تینوں پلیئر پھر کیپٹنسی وائز کیپٹنسی کے لئے بہترین ہے یہ چینج اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی